امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کل لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھول لیں شکریہ نمبر دس آنگن آنگن ایک پاکستانی ٹیلی ویزن سیریز ہے جسے ختیجہ مستور کے آوارڈ یافتہ نوول آنگن سے ماخوز کیا گیا ہے ابتدائی چند اکسات کے علاوہ برطانوی ہندوستان میں ترتیب دی گئی کہانی آلیہ نے بیان کی ہے جو ایک پر جوش لڑکی ہے اور برسگیر پاکو ہند کی تقسیم کے وقت متاثر ہونے والے رشتوں کی کہانیوں کی گواہ ہے آزمائشوں اور مصیبتوں کو اپنے طور پر پیش کرتی ہے اسٹرامے کا سکرین پلے مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے محمد اعتشام الدین نے اسٹرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اور اسٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماورہ حسین اہدرز امیر سجل علی احسن خان ہرامانی اور سونیا حسین شامل ہیں اسٹرامے کی ٹوٹل ستائیس اقصاد ہیں اسٹرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا نمبر نو میرے ہم سفر میرے ہم سفر حالہ کے گرد گھومتا ہے جسے اس کے والد اس کے گھر پر چھوڑ جاتے ہیں جہاں اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے بعد میں اس کا کزن بیرونے ملک سے واپس آتا ہے اور اس سے شادی کرتا ہے اور اسے وہ عزت دیتا ہے جس کی اسے ہمیشہ ضرورت تھی حالہ کو اس کی تائی جان نے ساری زندگی بدسلوکی کا نشانہ بنایا اس کے کزن حمزہ نے اسے عزت اور پیار دیا اسٹرامے کو پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور نیپال میں بہت زیادہ مقبولیت ملی حمزہ اور حالہ کے کمیسٹری کو شائع کین نے بے حد پسند کیا اسٹرامے کو اے آر وائی ڈیجٹل پر نشر کیا گیا اور اسٹرامے کی ٹوٹل چالیس اقصاد ہیں نمبر آٹھ، تیرے بن میرب ایک پور جوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو عالی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد کھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے اس کی ملبوط اور پور اعتماع شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی نائنصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور باثر خاندان سے ہے وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچہ دکھانے سے انکار کرتا ہے نمبر ساتھ، دل لگی دل لگی موہد اور انمول کی رومانوی کہانی ہے یہ اندرونے سندھ میں سکھر کی تنگ گلیوں میں قائم ہے جہاں انمول اپنی ماں اور چھوٹی بہن مشال انساری کے ساتھ سادہ زندگی گزارتی ہے ان کی موت سے پہلے انمول کے والد نے مقامی ساہوکار کفائت علی کا کرز ادا کر دیا تھا اور وہ اپنے گھر کو بطور حفاظتی استعمال کرتے ہوئے ادا کر چکا تھا لیکن انمول کی والدہ کے پاس کرز کی ادائیگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے وہ دھوکہ دہی کا آسان نشانہ بن جاتی ہے کفائت علی انمول کے خاندان کو بے دخل کرنے کے لیے موہد سے رابطہ کرتا ہے جو ریل اسٹیٹ میں مہارت رکھتا ہے اور تھوڑی سی گنڈا گردی سے بھی منسلک ہے موہد اور انمول کے درمیان تصادم اس کہانی کی بنیاد ہے اس رامے کو فائزہ افتخار نے لکھا ہے اور ندیم بیگ نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں ہمائیوں سعید اور مہوی شائیات شامل ہیں اس رامے کی ٹوٹل پچیس اقصاد ہیں نمبر چھے جاننے جہاں جاننے جہاں ڈراما شہرام اور مہنور کے گرد گھومتا ہے جو مختلف سماجی طبقات سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اختلافات کے علاوہ یہ دو روحوں کی کہانی ہے جن کا مقصد ایک ساتھ ہونا ہے شہرام جس کا کردار حمزہ علی عباسی نے ادا کیا ہے وہ اپنے گاؤں کے ایک باعثر شخص کا بیٹا ہے معاشرے میں اپنے باعثر مقام کے باوجود وہ ایک فرما بردار عزت دار اور محذب انسان ہے شہرام نے بچپن میں اپنی ماں کو کھو دیا اور اس کی پرورش اس کی سوتیلی ماں نے کی جو خفیہ طور پر اس سے حسد کرتی ہے اس کے علاوہ اس نے چھوٹے سوتیلے بھائیوں کو بھی خراب کیا ہے جو اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں دوسری طرف مہنور ایک متوسط طبقے کی بہادر لڑکی ہے صحیح کام کے لیے کھڑے ہونے پر وہ کسی سے نہیں ڈرتی اس کی خوبصورتی سادگی اور خالص دل شہرام کو اپنی طرح متوجہ کرتا ہے محبت گمشدہ میری محبت گمشدہ میری ڈرامے کی کہانی دو نوجوان محبت کرنے والوں زوبیا اور سائم کے گرد گھومتی ہے وہ پڑوسی اور بچپن کے دوست ہیں جب تک کہ وہ بڑے ہو جائیں اور یہ سمجھ لے کہ ان کا رشتہ صرف دوستی تک محدود نہیں ہے چھوٹی عمر میں ان کی پور جوش محبت انہیں گھروں سے باغنے کا بہت بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کرتی ہے جس کے نتیجے میں خاندانی رسوائی اور خاندانوں کے درمیان جھگڑے اور دل ٹوٹ جاتے ہیں وہ تمام تنازعات کے بعد الگ ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ پختگی کی عمر میں دوبارہ ملتے ہیں جب حالات بدلیں گے تو کیا سائم اور سوبیا کے درمیان کبھی خوشی ملے گی یا بولی محبت ختم ہو جائے گی باصلاح یہ دنانیر مبین اور خوشحال خان کے درمیان اون سکرین کی میسٹری کا تجربہ کرنے کے لیے اس رامے کو دیکھیں نمبر چار فیری ٹیل فیری ٹیل رامے کی کہانی امید کے گرد کھومتی ہے ایک نوجوان متوسط طبقے کی لڑکی جو شہزادی کی زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی ہے اور وہ ہمیشہ امیر بننے کے لیے فوری سکیموں کی تلاش میں رہتی ہے اس کی زبردست جشتجو میں امید تی گود میں ایک شاندار چیز گرتی ہے جب اسے ایک ایسے شو کا دعوت نامہ موصول ہوتا ہے جو اس کے خوابوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہے لیکن اسے جلد ہی احساس ہو جاتا ہے کہ حقیقی زندگی میں کوئی پریان یا جادوی منتر نہیں ہوتے اور ہر چیز کی قیمت بھاری ہوتی ہے بے خوف امید اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے ایک سفر پر نکلتی ہے عجیب و غریب کرداروں کا سامنا کرتی ہے اور زندگی رشتوں اور خوشی کے بارے میں قیمتی سبق سیکھتی ہے اپنے دوستوں اور خاندان والوں کی مدد سے امید کو پتا چلتا ہے کہ زندگی میں اصل جادو اندر سے آتا ہے اس رامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا اور اس رامے کی ٹوٹل تیس اقصاد ہیں نمبر تین بے شرم بے شرم دوہزار سولہ کا پاکستانی ڈراما سیریل ہے تلپہ نشر کیا گیا اس رامے کو فاروق رند نے ڈائریکٹ کیا ہے اور سروت نظیر نے اسے لکھا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں سبا کمر زاہد احمد اتیکہ اوڈو ریحان شیخ اور فیہ خان شامل ہیں اس رامے کو ہمائیوں سعید اور شہزار ناصب نے سکس سگمنا پلاس کے تحت پرڈیوز کیا ہے اس رامے کی ٹوٹل چوبیس اقصاد ہیں نمبر دو او رنگ ریزہ او رنگ ریزہ ایک پاکستانی رومینٹک ڈراما سیریل ہے جسے ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا اس رامے کو ساجی گل نے لکھا ہے اور کاشف نصاد نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی نمان اجاز بلال ابباس خان اور سنا فخر شامل ہیں اس رامے کی ٹوٹل اکتیس اقصاد ہیں اس رامے کو مومل پرڈکشنز نے پرڈیوز کیا ہے سسی اپنے والد خیام کو اپنا آئیڈیل بناتی ہے اور ان کے نقشے قدم پر چلتی ہے وہ اپنی ماں ممتاز کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے جتنا خیام اس کے ساتھ کرتا ہے اس کے ماموزاد بھائی کاسم نے سسی میں دلچسپی لینا شروع کر دی ہے لیکن ماضی میں خیام کے احسانات کے بارے میں سوچ کر وہ پیچھے ہٹ گیا ہے خیام ایک اداکارہ سونیا جہاں سے محبت کرتا ہے سسی ان کے نقشے قدم پر چلنے لگتی ہے وہ اکثر سونیا سے ملنے جاتی ہے اور ان سے سیکھتی ہے نمبر ایک عشقیہ ہمنا اور رمیسہ دونوں بہنے ہیں ہمنا خاموش پرسکون اور محفوظ ہے جبکہ رومی بے فکر باہر جانے والی اور پات چیت کرنے والی ہے لیکن دونوں اپنے والی سے بے اپنا محبت کرتی ہیں ہمنا اور اس کے کولیج کے ہمجماعت حمزہ چار سال سے ڈیٹنگ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دیوانہ وار محبت کرتے ہیں ہمزہ اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ پرتشدد ہے ہمنا اپنے والد کو اپنے بارے میں بتانے میں ہچ کی چاہت کا شکار ہے کیونکہ وہ محبت کی شادیوں پر یقین نہیں رکھتے اپنے والد کی بیماری اور ان کی عزت کھونے کی خوف کی وجہ سے ہمنا نے اپنے والد کے دوست کے بیٹے عظیم سے ان کے اسرار پر شادی کر لی وہ ہمزہ سے یہ بات شپاتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اس سے بچ جاتی ہے جب ہمزہ کو بلاخر پتا چلا تو وہ یونیورسٹی میں سب کے سامنے ہمنا پر چیختا ہے ہمزہ ایک کار حادثے کا شکار ہو کر شدید زخمی ہو جاتا ہے ہمنا اس کی صحت یابی کے لیے دعا کرتی ہے اور وہ بچ جاتا ہے ہوش میں آنے کے بعد ہمزہ نے بدلہ لینے کا عظم کیا وہ جلد ہی اپنے والدین کے ساتھ ہمنا کے گھر پہنچ جاتا ہے تاکہ رومی سے شادی میں ہاتھ مانگ سکے اس رامے کی ٹوٹل 28 اقصاد ہے اس سے محسن علی شاہ نے لکھا ہے اور بدر محمود نے اس رامے کو ڈائیڈیکٹ کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں فیروز خان، خانیہ عمر، رمشا خان اور گوھر رشید شامل ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ